اعوذ باللہ من الشیط والراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ربی شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلل عبدت من لسانی افقہ قولی سب تعریفیں کللہ خالق و مالک کے لئے اور انگنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر محترم سامین آج کی اس فرصت کے اندر ایک سوال تھا کہ جادو کا یا جنات کا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ علامات کس چیز کی ہیں بہت زیادہ بہن بھائی پوچھتے ہیں بلکہ بہت سارے بہن بھائی اپنا نام بتاتے ہیں حساب کتاب کا کہتے ہیں میرے بھائی بہن یہ ہم بہت ساری ویڈیوز میں میری کوشش ہوتی کہ اس چیز کو میں الابوریٹ کروں ایوری ٹائم الابوریٹ کروں تاکہ جو بھی بہن بھائی ہمارے چینل پر نیا آتا ہے اس کو اس کے بارے میں انفرمیشن ملے میرے بھائی بہن یاد رکھیں ہمارے اس معاشرے کے اندر 99% جادوگر لوگ بیٹے ہیں جو موقعات سے شیعتین سے کام کرتے ہیں جن کو آپ اپنا نام دیتے ہو اپنا ڈیٹا دیتے ہو پھر وہ حساب کتاب کرتے ہیں بڑے لوگ حیرانگی کے ساتھ مجھ سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ رومان بھائی آپ ہم سے یہ چیزیں سوال کرتے ہیں ہم سے ماں کا نام تو پوچھتے نہیں ہے ہم سے کوئی چیز تو لیتے نہیں ہے تو ہمیں آپ کیسے بتاتے ہیں تو میرے بھائی پہن یاد رکھیں یہ جو علامات ہیں جن کے بارے میں ہم بہت سی ویڈیوز میں لوگوں کو آویرنیس دیتے ہیں کہ ان علامات سے آپ اپنے آپ کو اسیس کر سکتے ہو جان سکتے ہو پرک سکتے ہو کہ یہ جادوگر علامات ہیں اسی طرح عاشق جن کا مسئلہ بہت زیادہ فریقونٹ ہے عورتوں کے اندر بھی مردوں کے اندر بھی بہت زیادہ پیشنٹ ہمارے پاس عاشق جن کے آتے ہیں جن کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں اور اکثر لوگ بچارے پریشان ہو کے کئی کی جگہوں سے غلط طریقے سے اپنا علاج کروا کے آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا معاملہ مزید بگڑ دہتا ہے خراب ہو جاتا ہے یاد رکھنی آپ نے ایک بات شفاہ اللہ کی طرف سے ہے اور بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اگر کوئی جن آپ کے اوپر possessive ہو جاتا ہے جن possession ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے یاد رکھیے گا اور اللہ کا اذن ہوتا ہے تو جادو اثر کرتا ہے اللہ کا اذن ہوتا ہے تو جادو ختم ہوتا ہے یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے اور اللہ کی ذات کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کرتے یہ بات یاد رکھیں میرے بائی بہن ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو ہمارے اوپر یہ مشکل وقت آیا ہوتا ہے جب بھی ہم کو غلط کام کرتے ہیں لیکن سیدنا یونس علیہ السلام ایک نبی تھے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیتے ہیں وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی بڑھائی بیان کرتے ہیں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں پھر اللہ کی ذات ان کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ کو یہ ادا اتنی اچھی لگتی ہے جب بھی اللہ سے مانگنا ہے اللہ کی پاگیزگی بیان کرنی ہے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اللہ کی پاگیزگی کو بیان کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعاوں کو فوری قبول کرتے ہیں وہ دعایں ہماری فوری قبول ہوتی ہیں اب اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اس آیت کے بعد جب جس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یونس مجھ سے معافی نہ مانگتا اور یونس میری پاکیزگی بیان نہ کرتا استغفار نہ کرتا تو میں اس کو قیمت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا تو میرے بھائیوں بہنوں یاد رکھیں جب تک ہم دل کی صفائی کے ساتھ ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے اپنے توبہ استغفار نہیں کرتے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اور اللہ کی پڑھائی نہیں بیان کرتے اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کے لائق نہیں سمجھتے کہ ساری خوبیاں ساری پاکیزگی ساری تعریفات سارا تکبر صرف ایک اللہ کے لیے ہے اللہ ہی سب کچھ کرنے والے تب تک ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے یاد رکھیں تو میرے بھائی بہن سب سے گزارش ہے کہ کوئی نہیں اگر اللہ کی طرف سے یہ معاملات پریشانیاں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے یہ معاملہ بنا ہے کوئی جنات کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہمیں یہ ہمارا نقصان کر سکے ہمارا معاملہ بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اس اخلاص کے ساتھ صدقے دل کے ساتھ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ساری چیزیں سٹریم لائن ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ میں انشاءاللہ چند گزارشات چند علامات آگے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ عاشق جن کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں چند علامات ہیں ان سے آپ بڑے آرام سے ایسیس کر سکتے ہیں کہ یہ عاشق جن کا مسئلہ ہے اگلا کام آپ کا علاج کرنا ہے اور اس کا علاج کریں انشاءاللہ آپ کے معاملات اللہ تعالی مکمل طور پر ٹھیک کر دے گے جادو کے ذریعے بیسیکلی ایک تو جن چھوڑا جاتا ہے بعض گھر وہ خود عاشق ہو جاتا ہے تو اس کے چند اسباب یہ ہوتے ہیں کہ اکثر ماہیں بہنیں بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہیں لکھٹک لگا کے نکلتی ہیں خوشبو لگا کے نکلتی ہیں جگہ جگہ شیعاتین بیٹھیں آپ کو یہ مخلوق نظر نہیں آتی ہے پھر اٹیک کرتے ہیں دیون کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو یہ پیچھے لگ جاتے ہیں اور اکثر ان میں جادوگر جنات ہوتے ہیں جو زیادہ تر عاشق جن کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں یہ جنات خود جادوگر بھی ہوتے ہیں جادو بھی کرتے ہیں عورتوں کے اوپر تو میرے بھائیوں بہنوں اس کی جو چند علامات ہیں ایسی عورتیں یا مرد جن کے اوپر عاشق جن کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے کندوں پر وزن رہتا ہے کندے وزنی رہتے ہیں ان کے اور اسی طرح شام کے وقت یا دن کے وقت بھی ان کو گبرہت محسوس ہوتی ہے خاص طور پر جب یہ نماز کی طرف جاتے ہیں قرآن پڑھنے کی طرف جاتے ہیں تو ان کا دل تنگ پڑھتا ہے ان کو گبرہت محسوس ہوتی ہے دل گبراتا ہے ان کا اور تنہائی پسند ہوتے ہیں ایسے لوگ ایسی عورتیں مرد تنہا رہنا پسند کرتے ہیں آئیسولیٹڈ ہو جاتے ہیں اکاٹھ میں لوگوں کے اندر گیترنگ کے اندر نہیں بیٹھتے الیدہ الیدہ لوگوں سے رہتے ہیں جن کے اندر یہ شیطان کا عاشق جن کا مسئلہ ہوتا ہے اور ایسی عورتیں یا مرد ان کی ایک اور بڑی علامت ہوتی ہے جو شادی کے قابل ہوتے ہیں ان کی شادی کے اندر بڑے مسائل آتے ہیں شادی کی بندش والا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ کوئی رشتہ آتا ہے تو نہ کر کے دیکھ کے جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں بعد میں نہ کر دیتے ہیں تو شادی جہاں پہ بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ کوئی نہ کوئی ہرڈل آتی ہے شادی نہیں ہو پاتی یہ بھی ایک عاشق جن کے ہونے کی علامت ہے اور اسی طرح ایسی عورتیں اور مرد ان کی شرمگاہ کے اوپر حرکات اور سکنات ہوتی ہیں حرکات ہوتی ہیں وہ اکثر معاملات شرمگاہ کے اندر ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور زیر ناف ان کے دھرد رہتا ہے ناف کے نیچے والے حصے میں یہ بھی ایک عاشق دن کی علامت ہے اور اسی طرح ہر وقت کچھ عورتیں کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کے سر میں دھرد رہتا ہے سر جکڑا رہتا ہے بوچ محسوس کرتے ہیں سر میں ہر وقت دھرد رہتا ہے یہ بھی ایک اس کی علامت ہوتی ہے اور بعض بہنوں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے تب بگڑتا ہے تب ان کا چہرہ برا لگنا شروع ہو جاتا اور بعض کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا چہرے کی رنگتی چینج ہو جاتی ہے جن کے ساتھ ہی عاشق جن کا مسئلہ ہوتا ہے اور اسی طرح ایک اور اس کی علامت ہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو خواب بڑے برے آتے ہیں خاص طور پر ایسے لوگوں کو خوابوں کے اندر سامپ آتے ہیں سامپ کاٹ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات کتہ بھی آتا ہے کالے رنگ کا کتہ بھی کاٹ رہا ہوتا ہے اور بلیاں بھی آتی ہیں یعنی کہ یہ تین طرح کے خواب زیادہ شیر آتا ہے یہ اس طرح کے خواب اور ان کو کاٹ رہا ہوتا ہے یا ان کے گرد فردہ رہتا ہے یعنی کہ ان کی حفاظت شو یہ کرواتا ہے کہ میں میرا تمہارے ساتھ لگاؤ ہے اور میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک ایسی ان کی عاشق جن کے ہونے کی ایک نشانی ہے اور اسی طرح ایسے لوگ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے مردت رات خاص طور پر ان کے کاروبار میں رکاوٹیں آتی ہیں عورتیں بھی اگر کوئی نوکری کرنا جاتے تو ان کی نوکری کا کام نہیں ہوتا ان کا کام رک جاتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے ان کی نوکری کا بندبس نہیں ہوتا روزگار کے اندر بھی ان کے مسئلے مسائل آتے ہیں اور ایسے خوابیں ان کو آتے ہیں کہ جن کے اندر یہ اپنی ہی شادی ہوتے دیکھتے ہیں بار بار اپنی شادی ہوتے دیکھتے ہیں اور بعد اگر ان کو ایسے خواب آتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ ہمستری کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک خواب ان کے اندر ہوتا ہے جو عاشق جن کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو شہوت بہت زیادہ آتی ہے جن کے ساتھ عاشق جن کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایسی عورتیں مرد بار بار شیشہ دیکھتے ہیں بار بار شیشہ کے سامنے جاتے ہیں بار بار شیشہ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور عورتیں خاص طور پر اور مرد جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے غیر محرم نامحرم لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا بہت پسند کرتے ہیں عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں اور مرد بھی اسی طرح عورتوں کے ساتھ زیادہ باتیں کرنا بسند کرتے ہیں اور اکثر ایسی عورتوں کے جسموں کے اوپر نیلوں کے نشان پڑے ہوتے ہیں دھبے پڑے ہوتے ہیں جیسے کسی نے پنش کیا ہوا ہے کسی نے مارا ہوا اور بعض کے تو زخم ہو جاتے ہیں شیعتین زخم تک بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ مطلب ان کو یہ سمجھنے کے تارچر بھی کرتے ہیں مار پیٹ والا معاملہ بھی شیعتین کی طرف سے ہوتا ہے اور جسموں کے اوپر بڑے بڑے کٹ لگے ہوتے ہیں جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو جسموں پر کٹ بھی لگے ہوتے ہیں نشان نیلوں کے پڑے ہوتے ہیں جیسے کسی نے بہت زیادہ ان کو پنش کی ہے مارا ہے تو یہ بڑی بڑی علامات تھیں جو میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں بیسی کے لیے عاشق جن کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے میں اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو آپ نے موبائل کا مسیوز نہیں کرنا موبائل کو آپ جتنی اس کا پوزیٹیو استعمال ہے کر لیں فون کے لیے استعمال کر لیں وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سبح و شام کے اذکار کرنے کے لیے استعمال کر لیں نہ محرم مردوں کو نہ دیکھیں گندی سائٹس لوگ وزٹ کرتے ہیں بڑے بڑے غلط کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اشیاتین سٹرینٹھن ہوتے ہیں طاقت پکڑتے ہیں پھر آپ کی اذکار آپ کی پڑھائی آپ کی نماز ہر چیز آپ کو فائدہ نہیں دیتی کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دیتی جب آپ ایک موبائل کا مسیوز کرتے ہیں ایک تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا موبائل کا مسیوز نہیں کرنا پانچ وقت کی نماز کی مرد ازرات تکبیر اولا کے ساتھ پابندی کریں مسجد میں جا کے شلوات تفنوں سے انچی رکھیں باوضو رہیں اور خوشبو کا استعمال کریں کریں عورتیں اپنے گھر کے اندر خوشبو کا استعمال کریں ٹھیک ہے اور محرم کے سامنے کر سکتی ہیں نہ محرم کے سامنے بلکل خوشبو کا استعمال نہیں کرنا اور باپ پردہ رہنا ہے اپنے گھر کی تیریٹری کے اندر رہیں انشاءاللہ اس سے بھی شیاتین کمزور ہوتے ہیں اور یہ پیچھے آٹ جاتا ہے ان کا سر کم پڑ جاتا ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہے مقرر پر ادا کریں گے اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے پھر آپ کو یہ وضیفہ فائدہ نہیں دے گا نماز کی پابندی کرنی ہے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے تعویز زاگے نہیں پہننے کڑے نہیں پہننے درباروں پہ نہیں جانا غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نہیں دینی گوشت نہیں دینا یہ بڑے بڑے غلط کام لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی ان کے وضائف ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے بلکہ یہ چیزیں سیادین کو مزید مضبوط کر رہی ہوتی ہیں مزید طاقت دے رہی ہوتی ہیں تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اپنے انشاءاللہ عقیدے کو ٹھیک کر کے پانچ وقت نماز پڑھ کے جو بھی وضیفہ کریں گے تھوڑا بھی پڑھیں گے آپ کو بہت فائدہ ملے گا اللہ کے مذر سے انشاءاللہ آپ نے روزانہ سو دفعہ سورہ آیت القرصی یہ پڑھنی ہے اور سورہ بکرہ کی آخری دو آیات اکتالیس دفعہ پڑھنی ہے اخلاص فلق ناس اکتالیس دفعہ پڑھنی ہے اخلاص فلق ناس صبح بھی پڑھنی ہے شام بھی پڑھنی ہے آیت القرصی دن میں ایک دفعہ سو دفعہ پڑھ لیں اگر کسی کے اندر حمت ہے محنت کر سکتا تو تین سو تیرہ دفعہ اس کو پڑھیں اور بہت فائدہ ہوگا اور یہ ساری پڑھائی پانی کے اوپر اور زہتون کے تیل کے اوپر دم کریں اور اس پانی کو آپ نے پینا بھی ہے اور اس سے غسل بھی کرنا ہے واشروہ میں نہیں کرنا کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کمرے میں ٹپ شپ میں بیٹھ کے غسل کر لیں رات کو سونے سے پہلے زہتون کے تیل سے مالش کر کے سوئیں صبح کو اٹھ کے آپ نے پانی سے دم والے سے انشاءاللہ غسل کرنا ہے یہ عمل آپ انشاءاللہ ٹونٹی ون ڈیز کریں اور اس کے اوپر میں نے میرے چینل کے اوپر کافی سارے دم پڑے ہیں عاشق جنات کو زہنی جنات کو ختم کرنے کا دم میں نے اس کے اوپر ما شاءاللہ دو تین دم بنائے ہوئے ہیں آپ وہ سنیں جنات کا اثر ختم کرنے والا دم سنیں اور بعض اوقات جن لوگوں کے ساتھ جادو کا بھی مسئلہ تو اس کے اوپر میں نے جادو کے بھی جسم کی جکڑن والا دماغ کی جکڑن والا جو جو سمبل جو جو یہ میں نے علامات آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں شادی کی بندج یہ آپ کے ساتھ پرابلم ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان دموں کو بھی سنیں جو جو میں نے بتلائی ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے زیادہ سنیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں دن میں ایک دفعہ سنیں آپ تین دفعہ سات دفعہ سنیں جتنا زیادہ سنیں تو اتری جلدی ٹھیک ہو جائیں گے شرط یہ ہے کہ نماز پانچ وقت کی پڑھنی ہے باج مارک انشاءاللہ آپ بہت جلدی اللہ کے فضل سے ریکاور کریں گے میرے اللہ آپ کو شفاہ دیں گے صحت دیں گے استغفار کریں اللہ کے سامنے جھکا کریں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگا کریں میرے اللہ انشاءاللہ آپ کو شفاہ دیں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ